اخلاقی اقدار کی پامالی اچھا ایسا ہے کہ ان احادیث میں کچھ ہر حدیث میں تین سے چار باتیں بتائی جاتی ہیں اور میں آپ کو یہ پہلے بھی واضح کر چکی ہوں کہ میں جو صرف مین ٹاپک ہوتا ہے ہماری جو ہیڈنگ ہوتی ہے اسی پر ہی ڈسکیشن لیتی ہوں اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں یا کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو آگے حدیث میں بھی ریپیٹ ہوں گی اس وقت وہاں اس کو ٹائم دیا جائے گا اور اس کو ڈسکیشن کیا جائے گا جیسے کہ خودغرضی کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں تھا وقت جلدی جلدی گزرے گا اس کو میں نے سکپ کیا ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ آگے جب آپ دوسرا حصہ پڑھیں گے اس کتاب سے تو اس میں یہ ٹاپک ہیڈنگ کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے تو اس وقت پھر آپ انشاءاللہ اس پر دیکھیں گے آج ہم پڑھیں گے اخلاقی اقدار کی پامالی مسئلہ نمبر چھبیس قیامت کے قریب سب سے زیادہ کمینہ اور احمق آدمی سب سے زیادہ معزز شمار ہوگا حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اب بہت غور طلب بات ہے کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ یعنی حکیر اور احمق ہوگا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کی پامالی اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے اور ممتاز کرنے والی چیز یہ ہے کہ جانور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے اسے اگر بھوک لگتی ہے تو اس کے لئے حلال حرام جائز اور ناجائز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے برعکس انسان زندگی کے ہر معاملے میں اخلاقی امور کا لحاظ رکھتا ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اخلاقی حص اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا اور جب یہ حص انسان کے اندر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز کھونے لگتا ہے دیکھیں اس وقت اس بات کو آپ لکھ نہیں بھی پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں غور سے سنئے کہ اخلاقی اقدار کی پامالی سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے رہ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں اس کو آپ لیکچر کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس وقت بات سمجھنے کی بھی ہے ٹھیک ہے آئی ریپیٹ اخلاقی اقدار کی پامالی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیگر مخلوقات سے الگ بنایا ہے جانتے ہیں آپ سب دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے اور ممتاز کرنے والی چیز یہ ہے کہ جانور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے اسے اگر بھوک لگتی ہے تو اس کے لئے حلال اور حرام جائز اور ناجائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے برعکس انسان زندگی کے ہر معاملے میں اخلاقی امور کا لحاظ رکھتا ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اخلاقی حص اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا اور جب یہ حص انسان کے اندر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز کھونے لگتا ہے اپنی ضرورت کے لئے ہر جائز اور ناجائز کا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس طرح سے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت ہے اسی طرح انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے انسانی معاشرہ جب ہی بہتر ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اخلاقی اقدار پائے جائیں اب سوال یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کیا ہے اخلاقی اقدار ایمانداری ہے سچائی ہے صلح رحمی ہے شرم و حیاء ہے اس کے علاوہ بھی دیگر اخلاق سے تعلق رکھنے والی باتیں جو آپ جانتے ہیں کن کن چیزوں کا تعلق اخلاق سے ہے وہ تمام باتیں اخلاقی اقدار میں شامل ہیں اگر یہ اقدار معاشرے میں نہ پائے جائیں تو معاشرہ برائیوں کی آماجگہ بن جاتا ہے اخلاقی زوال شروع ہو جاتا ہے اور تباہی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے حج یہی صورتحال ہم اپنے معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں جو حدیث کے الفاظ تھے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دنیا کے اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی حکیر اور احمق ہوگا یعنی بالکل حکیر لوگ جن کے اندر کوئی کالٹی کوئی خوبی نہیں ہوگی کوئی انسانیت نہیں ہوگی اور اگر صرف دیکھا جائے گا تو ان کا مال یا ان کا اسٹیٹس صرف اس وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ایمان ہے اخلاق ہے اور خیر ہے ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں آج آپ دیکھیں مساجد کے امام جو قرآن پڑھانے والے کاری ہیں اور جو صحیح منحج پر جو علماء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کون پوچھتا ہے آج ان کو کیوں کیا وجہ ہے ان کو نہ پوچھنے کی کیونکہ انہوں نے میڈیا پر اپنے چینلز نہیں بنائے ہوئے اپنی شہرت کے لئے یہ کام نہیں کر رہے یہ گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں اور کوئی ان کو جانتا بھی نہیں اگر آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کن لوگوں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہاں بات ہوئی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب ان لوگوں کو سمجھا جائے گا جو حکیر ہوں گے تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں جو سیلیبریٹی کلچر ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک عالم دین کو یا ایک سیلیبریٹی کو کس کو ہم زیادہ ویلیو کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ یعنی جو آج کل کے مشہور سیلیبریٹیز ہیں ان کو لوگوں نے آج اپنے لئے ایک رول موڈل بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں اور انہی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ چینلز پر یا میڈیا پر کیسی کیسی خبریں بھی آ رہی ہیں ان کی شادیوں تک کی تصاویر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ کومنٹس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ان کے مدہ ان کی تصویریں دیکھ کر بیچین ہو گئے اس طرح کی تصویروں نے مدہوں کو بیچین کر دیا کیا یہ خبریں شیئر کرنے والی ہوتی ہیں لیکن مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ان چیزوں میں رغبت محسوس ہوتی ہے اور انہی لوگوں کو لوگ آج عزت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں میں صرف ہماری بات نہیں کر رہی ہماری نسلوں کی ہماری سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری نسلوں کا آج یہ حال ہے کہ ان کی طرف راغب ہیں کیوں آتی ہیں یہ خبریں چینلز پر لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو شیئر کر رہے ہیں لوگ ان کی کاؤنٹنگ کو بڑھا رہے ہیں ان کے ویورز بڑھ رہے ہیں تو ہی یہ خبریں آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب سمجھے جا رہے ہیں جو حقیقت میں انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اخلاقی اقدار کی خلاف ورزیاں کھلے عام کر رہے ہیں اور ہمارے چینلز ان کو بیچ کر ان سے کما رہے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ ان سے متاثر ہیں آج اگر بچوں سے صحابہ کرام اور صحابیات کے نام پوچھے جائے تو بمشکل ایک یا دو کا نام آتا ہوگا مگر سوشل میڈیا پر جو لوگ مشہور ہیں ان ستاروں کے نام اگر پوچھے جائیں تو کئی ایک کے نام جانتے ہوں گے ان میں صرف بچے نہیں بلکہ ہماری نوجوان نسل بھی ان میں شامل ہے اور اگر ان کو ستاروں کا نام دیا جائے تو کیا ان کو ستارے کہنا ٹھیک ہے ستارے تو کہنا ان کو ستاروں کی بھی توہین ہے کیونکہ ستارے تو آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں اور یہ اخلاق گراوٹ پر ہیں ستارے تو لوگوں کو راستہ دکھانے کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ گمراہ کرنے کے لئے پھر یہ کیسے ستارے کہلانے کے لائک ہیں لیکن میڈیا ان کو ستاروں کا نام دیتا ہے معاشرے میں سب سے اونچا مقام کن لوگوں کا ہونا چاہیے جو امام ہیں جو امت کے امین ہیں جو علماء ہیں اور جو اساتذہ ہیں یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے ایک وقت تھا کہ یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے مگر افسوس کے جہالت کی وجہ سے آج یہی لوگ سب سے نیچے رہ گئے ہیں اور سب سے اوپر کون لوگ ہیں جو انٹرٹینرز ہیں جو بے ہیائی پھیلا رہے ہیں اور جو ناج گانا کر رہے ہیں ان میں آپ عورتوں کو بھی دیکھیں کس قدر گمراہی کا شکار ہے آج ہمارے بچے یا ہماری نوجوان نسل صحابیات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل نہیں بنائے ہوئے ان سیلیبریٹیز کو ان ایکٹریسز کو ایکٹرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو اپنا رول موڈل بنایا ہوا ہے یہ اخلاقی گراوٹ نہیں تو اور کیا ہے آج کوئی اگر دینی درس ہو تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے مشکل سے پچاس سو یا دو سو چار سو بہ مشکل لیکن اگر ان کے شوز رکھے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اگر آپ کو کہیں مل بھی جائیں تو آپ کو پہچانتے تک بھی نہیں ہوں گے لیکن لوگ ان سے مل کر فخر محسوس کرتے ہیں یہ جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کمینے لوگ زیادہ ویلیویبل سمجھے جائیں گے اس دنیا میں تو ایسا لگتا ہے کہ کمینے لوگ نگینے لوگوں پر غالب آگئے ہیں یعنی اگر ان کو ہم گننا چاہیں تو ہم لیکن اگر نگینے لوگوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں گننا چاہیں تو انگلیوں پر گن لیں گے اس قدر اب ان کی تعداد کم رہ گئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء جو رسول آئے ان کے کتنے فالورز تھے چند ہی تھے تو اللہ تعالی ہماری نیتوں کا اخلاص ہماری کوششیں دیکھتا ہے ہماری تعداد سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پیچھے کتنے ہیں کسیر تعداد کا ہونا کسی کی بھی نجات کا ذریعہ نہیں یا کسی کی بھی کامیابی کی زمانت نہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہ لے جائے یہ فتنوں کا دور ہے ہم بے شک ان سیلیبرٹیز کی طرف یا معاشرے میں جو بے ہیائی برائیاں عام کر رہے ہیں ہم ان تک تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں یعنی ڈائریکٹ تو ہمارے ان سے لنک نہیں مگر جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر ہر بچہ ان کو جانتا ہے ان کو پہچانتا ہے ان کی ڈیٹیلز ان کی لائف ہسٹری یہ کون ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں اتنے مشہور ہیں ہر کوئی جانتا ہے تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر اپنی نسلوں پر کہ اللہ ہمیں ان گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے اسی ٹاپک کے ساتھ ایک اور حدیث مسئلہ نمبر ستائیس لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے حضرت ابو عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے قربے قیامت لوگ جاہلوں سے علم حاصل کرنے پر مجبور کیوں ہو جائیں گے یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے تو ایسا کیوں ہوگا کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے علم اٹھ جائے گا علماء کی امواد کسرت سے ہوگی اور جہالت چھا جائے گی تو لوگ جاہلوں سے ہی علم حاصل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آج ٹیکنالوجی نے ہمارے معاشرے کو بلکل دیمک کی طرح سے چارٹ رکھا ہے آج چینلز پر یوٹیوب پر کیسے کیسے لوگ آ کر دین کی باتیں کر رہے ہیں نہیں معلوم ہمیں کسی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کون کہاں سے پڑھا ہوا ہے کون کس سے پڑھ کر آیا ہے کون کس کا استاد تھا یا ان کا استاد کون تھا کچھ بھی نہیں معلوم کچھ تو ایسے ہیں کہ جو احادیث کے ہی انکاری ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بلکل الگ ہی دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جس میں اس فرقے کا نام تو ہم نہیں لیں گے لیکن وہ فرقہ کچھ الگ ہی دین بنا کر پروموٹ کر رہا ہے یعنی ان کا ذکر اذکار کا جو طریقہ تھا وہ باقاعدہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ناش رہے ہیں ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے اس فرقے کے وہ سب فرنٹ پر تھے اور ان کے فالوئرز ان کو فالو کرتے ہوئے بلکل ویسے ہی کر رہے تھے جیسے وہ ان کے بڑے کر رہے تھے یعنی لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ناش رہے ہیں یہ کون سا دین ہے جو نہ نبی سے ہے اور نہ صحابہ سے ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس کو دین کی شکل دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور حیرت کی بات مزید یہ ہے بڑی دور دراز کا سفر کر کے بڑے بڑے علماء اور فقہہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے لیکن آج وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم فہم کم علم لوگ اس منصب پر قابض ہو گئے ہیں لوگ ان سے فتوے طلب کرتے ہیں اور یہ فتوے جاری کرتے ہیں جاہلوں سے علم حاصل کرنے کی ایک اور بہت بڑی مثال جو ہم عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں تعویز گنڈے لیتے ہیں عرص میلے ہوتے ہیں قبر پرستی آج عام ہے قبر پر مجاور بن کر بیٹنا چلے کاٹنا یہ سب وہ کام ہیں جو بہت عام ہو چکے ہیں آج اور یہ جہالت کی ہی علامت ہے لوگ نجومیوں سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں ہے یہ نہیں یہ جاہلوں سے علم حاصل کرنے والی بات وہ کہاں سے علم لاتے ہیں کونسا آثنٹک ذریعہ ہے ان کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک علم ان کے پاس کبار علماء کے ذریعے آتا رہے گا جب علم چھوٹے یا نادانوں کے ذریعے آنا شروع ہوگا تو وہ تباہ برباد ہو جائیں گے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے آج ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ایسے لوگوں کو مشہور کر رکھا ہے جو نہ تو علماء ہیں نہ تو فقہاء ہیں نہ حافظ ہیں مگر میڈیا کے توسط سے مشہور ہو گئے ہیں بہت سارے ایسی مثالیں آج میڈیا پر موجود ہیں جن کا کچھ بھی اندازہ نہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور یہ کہاں سے لوگوں کو اتنی دینی معلومات فراہم کریں بقول ان کے کہ یہ دین ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی اصل اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں لوگ ان سے اپنے مسائل دریافت کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقتا نہ تو وہ خود ریسرچ کرتے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے وہ کتنا درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے بھی یا نہیں کوئی اس کے ریسرچ کرتا ہی نہیں یعنی مسئلے کا حل لینے والا بھی اس بات کی تحقیق یا ریسرچ نہیں کرتا اور نہ مسئلہ بتانے والا کہ یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں بھی یا نہیں لیکن لوگ یعنی لوگ جاہلوں سے علم حاصل کر کے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جید علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہم دین سکھانے کا صحیح حق ادا کر سکے ہم جو علم لوگوں تک پہنچائیں وہ سنت سے ثابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو ہم چنے اور اپنی زندگیاں اسی کی طرح اسی کے مطابق گزارے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے آج ہم اپنی کلاس یہیں تک رکھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربکا رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ